آپ کو میرا چینل اچھا لگے کوکنگ وید یاسمین تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور آئی بیل کون کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں اسلام علیکم ناظرین آج ہم پنانے جا رہے ہیں علو گوشت اس کے لئے ہم نے بیف کا گوشت لے لیا ہے ایک کلو دو ادھر میٹیوم سائز کے پیاس لے لیا ہے انہیں ہم نے بریک چاپ کر لیا ہے بسپون ہم نے لسن کی پیسٹ لے لیا ہے وانٹے بسپون ادھرک کی پیسٹ لے لیا ہے دو ادھر ٹوماتر ایک سبس میرچ اسے بھی ہم نے بریک چاپ کر لیا ہے ایک میٹیوم سائز کالو لے لیا ہے اسے بھی ہم نے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ہافٹے بسپون گرم سالہ پورڈر وانٹے بسپون میتھی ہافٹے بسپون سابت سیرہ وانٹے بسپون نمک موٹی الائچی چار عدد لونگ ایک دالچینی کا ٹکی ہنڈی میں بنائیں گے آئل ڈال لیں ہاف کپ آئل ہو گئے گرم اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے کٹے ہوئے پیاس یہ ایڈ کر دیں اچھی طرح سے کر لیں میکس دونوں کو بھی ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیں میکسی ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیں میکسی ڈال کر اچھیں میکسی ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا بھی پیاری تاکھون Toیتا ہے تاکھونہ جائے تاکھونہ تاکھونہ دعا جائے تاکھونہ سکھونہ جوگر موسیقی اگل پر پکیدے میں کوئی اکڑ کر دیں موپی الائچی ٹیٹ لانگ اور گالتی میں پکیدے میں سازشیدوں کو دال پر اچھی طرح ککاریں اس کے ساتھ یہ میٹ کر دیں گے اپنے پٹے ہوئے توماٹر ہم سے بس مچیں یہ بھی ڈال کر بھون لیں اب اسے پان سے ساتھ میٹ بھوننا ہے ہمارے توماٹر اچھی طرح سے گل جائیں اس کے بعد ہم آپ کو بھی کریں اور یہ دیکھتے ساتھ میٹ ہو گیا ہمارے توماٹر بھی کتنی اچھی طرح سے گل گئے اور ہمارا بیپ کتنی اچھی طرح سے بھون گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے پٹے ہوئے آلو اس کے بعد ہمارے توماٹر زیرن ہوں ہمارے توانے پٹے ہوئے توانے پٹے ہوئے ہمارے توانے پٹے ہو گیا اور یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے ہمارا بیپ اور اللو بون گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی اور اسے کر لیں اچھی طرح سے مکس اسی ہم نے چالیس میٹ کے لیے درمیانی آج پہ رکھنا ہے تاکہ ہمارا بیپ اچھی طرح سے گال جائے چالیس منٹ بعد آپ کو دکھاتے ہیں چالیس منٹ ہو گیا ہمارا بیپ بھی کتنی اچھی طرح سے گال گیا اور اللو بھی اچھی طرح سے گال گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈ ٹی بھر سپون میتھی آف ٹی بھر سپون زیرہ آف ٹی بھر سپون گرم سالہ پوٹر یہ ایڈ کر دیں ڈال کر اچھی طرح سے کارلے مکس تمہارا آلو گوشت ہو گیا تیار اب ہم اسے کارلیں گے ڈی شاؤٹ یہ دیکھیں ہم نے اپنا آلو گوشت کر لیئے ڈی شاؤٹ یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ بھی اسے ضرور پرائی کریے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ